اب تک کے e-commerce سیشنز میں ہم نے یہ دیکھا کہ ہم اپنی سائٹ پہ woocommerce کو استعمال کرتے ہوئے products, services, subscriptions اور memberships کیسے بیج سکتے ہیں اس کے علاوہ drop shipping setup میں ہم نے دیکھا کہ ہم اپنی products یا services کے inventory رکھے بغیر دوسرے sellers کے products کو اپنی سائٹ پہ کیسے بیج سکتے ہیں لیکن اس میں ایک جو بڑا مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ آپ کو وہ product کی sale ہونے کے بعد اس کے اصل وینڈر کی سائٹ پہ جا کے یا اس platform پہ جا کے جہاں پہ وہ اصل وینڈر وہ products بیچ رہا ہے اس product کا order place کرنا ہے تاکہ وہ وینڈر اس product کو customer تک directly deliver کر سکے اس میں آپ کی طرف سے کچھ manual کام required ہوتا ہے کہ جب بھی order آئے آپ اس order کو اس وینڈر کی سائٹ پہ place کریں ہم نے دیکھا کہ ali drop ship جیسے plugins کیسے ہمارے لیے وہ manual کام آسان بنا دیتے ہیں لیکن پھر بھی کچھ حد تک وہ manualی کام آپ کو ضرور کرنا پڑتا ہے اگر آپ ایک ایسا store setup کرنا چاہتے ہیں جس پہ دوسرے وینڈرز اپنے آپ کو register کر کے اپنے products یا services بیچیں آپ کو کچھ بھی نہ کرنا پڑے وہ وینڈرز اپنے products کو آپ کے سائٹ پہ upload بھی خود کریں اور اپنی sales اور inventory کو بھی خود ہی manage کریں جب ایک sale ہو تو وینڈر کو اس کا حصہ مل جائے اور آپ کو platform run کرنے پر اپنا حصہ مل جائے اسے کہتے ہیں ایک multi vendor e-commerce platform اور wordpress پہ woocommerce کی مدد سے وہ setup کرنا بھی بہت آسان ہے اس کے لیے جو سب سے مشہور solution ہے وہ ہے دکان کے نام سے ایک plugin اس نام سے ایک theme بھی ہے جو اسی وینڈر کا ہے لیکن ہم چاہتے ہیں کہ ہم اپنی مزی کا theme استعمال کریں تو functionality کے لیے ہم اس plugin کو استعمال کریں گے اور design کے لیے جو theme ہم پہلے سے استعمال کرتے آئے ہیں وہی استعمال کرتے رہیں گے اس plugin کا ایک free version بھی موجود ہے اور اس کے ساتھ اس کی paid extensions بھی ہیں آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ ان میں کیا کیا features ہیں اور free اور paid plans میں کیا کیا differences ہیں اس کے pricing page پہ آتے ہیں یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایک always free plan ہے اور اس کے علاوہ starter professional اور business plans ہیں اور enterprise plan بھی ہے جو basically business plan ہی ہے لیکن اس میں ساتھ priority support موجود ہے free version میں آپ unlimited vendors add کر سکتے ہیں unlimited products وہ vendors upload کر سکتے ہیں vendors کو ایک front end dashboard بھی ملتا ہے order management بھی کی جا سکتی ہے وہ اپنے پیسے withdraw بھی کر سکتے ہیں جس کی facility کچھ basic اتک موجود ہے کے علاوہ store کے widgets ہیں اور wordpress.org پہ اس platform کی support ہے paid versions میں آپ کے پاس support جو ہے وہ بہتر ہو جاتی ہے ticket based support system میں آپ آ جاتے ہیں single site license ہے social login یعنی customers کو site پہ اپنا جو account بنانا ہے وہ wordpress کا regular account بنانے کے process سے گزرے بغیر facebook یا twitter وغیرے کو استعمال کرتے ہیں بنایا جا سکے reporting اس میں بہتر ہے vendor management آپ کے لئے اس میں بہتر ہے اور vendors front end سے اپنے products کو آسانی سے manage کر سکتے ہیں آپ commissions کی مختلف types set کر سکتے ہیں اس میں commissions کا صرف ایک basic setup ہوتا ہے اس کے علاوہ paid plan استعمال کرتے ہوئے users مختلف قسم کے products بھی upload کر سکتے ہیں basic plan میں وہ صرف وصرف simple products ہی set up کر سکتے ہیں professional plan میں paypal stripe اور moip payment gateways کی integration آ جاتی ہے اس سے vendors subscriptions بھی بیٹ سکتے ہیں اور آپ کو کچھ premium modules بھی available ہوتے ہیں جو ان plans میں موجود نہیں ہیں اس کے علاوہ users vendors کو review بھی کر سکتے ہیں جو کہ ایک بڑا useful feature ہے business plan میں woocommerce booking کی بھی integration ہے اور vendors subscription products بھی بیٹ سکتے ہیں اس subscription کا اور اس کا فرق یہ ہے کہ اس میں vendors کے لئے subscription آپ set up کر سکتے ہیں اور اس میں vendors اپنے customers کو subscriptions بیٹ سکتے ہیں اور اس plan کو استعمال کرتے ہوئے آپ auction based sites بھی set up کر سکتے ہیں جیسے ebay ہے اور کچھ premium modules بھی ہیں جو کسی plan میں available ہیں کسی میں نہیں ہیں وہ آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں اس feature list میں سارے کے سارے modules اور وہ کس plan میں available ہیں کس میں نہیں وہ آپ کو ملیں گے یہ اتنا بڑا plugin ہے اور اس کے اتنے زیادہ features ہیں کہ ہم اس کے تمام premium features کو cover نہیں کر سکتے اس کے لئے ایک پورا course درکار ہوگا ابھی کے لئے ہم اس کا ایک basic free version set up کریں گے اور اس سے آپ کو اس plugin کے بارے میں اتنا کچھ پتہ چل جائے گا کہ آپ advanced features کے لئے خود سے ہی اس کے modules جو آپ کو چاہیے ہو وہ استعمال کر سکیں میں نے اپنی site پہ دکان plugin install کر کے اسے activate کیا اور اس کے بعد مجھے یہ initial ایک set up visit دکھا رہا ہے چلیں اس visit کے steps دیکھتے ہیں let's go vendor store url آپ کے link کا وہ حصہ ہوگا جو آپ کے site پہ register ہونے والے vendors کے pages سے پہلے url میں آئے گا اگر آپ اسے store رکھتے ہیں تو vendors کا page link format ایسا ہوگا آپ کی site کا link slash store slash اس vendor کا نام باقی کچھ یہاں پہ basic options ہیں جیسے shipping fee vendor کو ملے یا site کے admin کو ملے اسی طرح tax vendor کو ملے یا site کے admin کو ملے اور اگر آپ google maps استعمال کرنا چاہتے ہیں تو اس کا source یہاں آپ select کر سکتے ہیں اس کی اپی آئی کی آپ کو دینی پڑے گی اس سے vendor کی location کا ایک map اس کے page پہ دکھایا جائے گا ہمیں فیلال اس کی ضرورت نہیں ہے تو ہم اب اسے continue کرتے ہیں اس step میں آپ یہ specify کر سکتے ہیں کہ جب ایک نیا vendor آپ کی site پہ register ہو تو اس کا seller کے طور پہ status automatically رکھ دیا جائے یا آپ کی طرف سے یہ step required ہو کہ vendor register ہونے کے بعد آپ اسے seller کے طور پہ enable کریں میرا یہ مشروع ہے کہ آپ اس option کو off رہنے دیں تاکہ جب بھی آپ کی site پہ کوئی vendor register ہو آپ اسے review کہنے کے بعد approve یا deny کر سکیں commission type میں آپ percentage یا flat fee set کر سکتے ہیں flat fee میں آپ کو ہر sale پہ ایک fixed amount ملے گا اور percentage میں آپ کو اس sale کا ایک percentage amount ملے گا یہ میں 30% رکھ لیتا ہوں اور order status change کی option اگر آپ enable کرتے ہیں تو vendor کسی بھی order کا status change کر سکتا ہے اس میں order management کافیت تک vendor کے پاس چلی جاتی ہے وہ order کو approve کرے یا pending میں رہنے دے یا اس کا status کوئی بھی ہو رکھتے cancel بھی کر دے اگر آپ چاہتے ہیں کہ یہ آپ یا آپ کی team manage کرے جو کہ میں recommend کروں گا تو آپ اسے بھی off رہنے دیں اب ہم پھر سے continue کرتے ہیں withdraw کے step پہ آپ یہ sit کر سکتے ہیں کہ vendors کس کس طریقے سے sale سے اپنا share withdraw کر سکتے ہیں by default اس کے free version میں paypal اور bank transfer کی options موجود ہیں اس کے علاوہ آپ اگر اس کے paid modules install کرتے ہیں تو مختلف اور options بھی آپ کے لئے available ہو جائیں گی جس میں مختلف payment gateways کے features موجود ہیں اور کچھ advanced options ایسی بھی ہیں کہ جن سے vendors کو directly automatically payment ان کے share کی وہ platform کر دے گا ان methods میں stripe connect اور paypal کا ایک advanced feature یہ دونوں شامل ہیں اس basic paypal feature میں آپ کے پاس یہ option نہیں ہوگی minimum withdraw limit set کر دینی چاہیے تاکہ vendors let's say $30 یا $40 کی sale ہوئی ہے تو وہ withdraw کرنے کی request نہ بھیجیں اس کے لئے let's say ہم $200 کی limit set کر دیتے ہیں کہ کم سے کم $200 کسی vendor کے account میں ہوں گے تو وہ withdraw کر سکے گا lastly اس کے status کے orders پہ vendor کی income calculate ہو جو withdraw کرنے کے لئے qualify کرے یعنی اگر اس کے orders جو ہیں processing یا on hold پہ ہیں تو ان کے پیسے بھی اس کے withdraw limit میں qualify کریں یا نہیں یا صرف completed orders ہی کے amounts اس کے لئے withdraw کرنے کے لئے available ہوں ہم اسے completed کے لئے ہی set کر دیتے ہیں تاکہ وہ processing یا on hold orders کے پیسے withdraw نہ کر سکے یہاں پہ دکان کا vendor اپنا ایک plugin recommend کر رہا ہے ہم چاہیں تو یہ install کریں چاہیں تو نہیں یہ ایک woocommerce conversion tracking کے لئے plugin ہے فلحال ہم اسے install نہیں کرتے کیونکہ ہمارا focus صرف دکان پہ ہے یہ ہمارا initial دکان setup complete ہو چکا ہے اب اس کے dashboard پہ چلتے ہیں یہاں آپ کو دکان کے مختلف paid add-ons کی different ads بھی دکھائی دیں گی ہم چاہیں تو اسے close کر دیں یہ dashboard آپ کے woocommerce dashboard سے کافی ملتا چلتا ہے لیکن یہ دکان پہ آپ کے multi vendor store کے بارے میں آپ کو معلومات دیتا ہے دکان plugin کی options میں آپ vendors کی list دیکھ سکتے ہیں فلحال صرف اس site پہ میرا account as a vendor setup ہوا ہے اور آپ یہاں پہ vendors کی بھیجی ہوئی withdrawal request بھی دیکھ سکتے ہیں جب جب کوئی vendor اپنی payment withdraw کرنے کے لئے request بھیجے گا وہ آپ کو یہاں پہ amount اور status اور method وغیرے کے ساتھ دکھائی دے گی جسے آپ چاہیں تو approve کریں اور چاہیں تو cancel کر دیں pro features کے section میں آ کے آپ اس کی different pro extensions جو ابھی ہم نے دیکھی وہ install کر سکتے ہیں اور اس کی settings میں کچھ seconds تو وہ ہی ہوں گی جو ابھی ہم نے wizard میں دیکھی کلاوہ کچھ settings ایسی بھی ہیں جو اس کے paid add-ons بھی یہاں پہ add کر دیں گے اور کچھ ایسی بھی ہیں جو اس wizard میں موجود نہیں تھی وہ بھی ہم دیکھ لیتے ہیں یہاں ہم یہ set کر سکتے ہیں کہ vendors اور customers کے لئے wordpress کے admin area کی access possible ہو یا صرف وصرف front end ہی سے وہ اپنے store کو manage کر سکیں اور اپنے orders وغیرہ دیکھ سکیں جب ایک vendor آپ کی site پہ sign up کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو اسے ایک vendor setup wizard سے گزارا جاتا ہے جو ابھی دکان کے main setup wizard سے کچھ اتک ملتا جلتا ہے لیکن وہ vendors کے لئے custom tailored ہوتا ہے تو اس کے لئے اگر آپ یہاں پہ ایک logo set کریں تو اس setup میں وہ logo دکھایا جائے گا ہم یہاں پہ اپنا bwwp کا logo ہی set کر دیتے ہیں اگر آپ چاہیں تو نئے registered vendors کے لئے اس wizard کو disable بھی کر سکتے ہیں اس case میں vendor جب register کرے گا اسے wizard سے نہیں گزارا جائے گا وہ صرف وصرف آپ کی site پہ as a vendor add ہو جائے گا اور اگر آپ نے approval enable کیا ہوا ہے تو آپ کو جا کے اسے approve کرنا پڑے گا approve ہونے کے بعد وہ اپنے store page پہ products وغیرہ add کر سکتا ہے اور اپنے store page کو جس سر تک آپ allow کریں customize کر سکتا ہے اگر آپ ایک serious business run کرنا چاہتے ہیں تو یہ store terms and conditions کی options ضرور enable کریں تاکہ آپ کا vendor sign up کرتے وقت آپ کی terms اور conditions سے agree کریں اور وہ آپ ایک lawyer سے consult کر کے properly set up کریں تاکہ legally آپ protected رہیں ان changes کو ہم save کر کے selling options دیکھتے ہیں یہاں commission type وہی percentage اور اس کی value جو ہم نے پہلے دیکھی shipping fee recipient اور tax fee recipient بھی ہم wizard میں دیکھ چکے ہیں vendor کے پاس capabilities کیا کیا ہوں وہ ایک نیا product upload کر سکے product upload کرتے وقت اسے ایک pop-up view دکھائی دے جو کہ product add کرنے کے لیے ایک quick method ہے یا وہ proper detailed view میں جا کے ہی product add کر سکے ہم اس pop-up کو بھی تھوڑی دن میں ایک نظر دیکھ لیں گے order status کو وہ change کر سکے یا نہیں یہ option تو ہم wizard میں ہی دیکھ چکے ہیں اور enable vendor switching کی option آپ کے لیے یہ آسان بنا دے گی کہ آپ اپنی site کو browse کرتے ہوئے کبھی بھی کسی بھی vendor کے طور پر site view کر سکے اس کا main فائدہ یہ ہے کہ اگر آپ نے کسی vendor کے store کو debug کرنا ہے کوئی آپ کو vendor نے problem report کیا ہے اور آپ اس vendor کے username اور password سے login کیا بغیر یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ اس کے store end سے وہ کیا experience کر رہے ہیں تو آپ کے لیے آسانی ہوگی کہ آپ اس کے طور پر اپنی site کو browse کر سکے یہ feature ہمارے لیے ابھی اتنا important نہیں ہے اس لیے ہم اسے بعد میں اگر ضرورت پڑی تو دیکھ لیں گے اب withdraw options پہ آتے ہیں یہاں withdraw method میں ہم paypal اور bank transfer دونوں کو enable کر دیتے ہیں جو ہم نے wizard میں غلطی سے enable نہیں کیا تھا اور یہاں ہم یہ بھی set کر سکتے ہیں کہ اگر کوئی cash on delivery کے payment method کو استعمال کرتے ہوئے payment ہوئی ہے تو اسے withdrawal کے لیے available کیا جائے یا نہیں کیونکہ اس میں woocommerce کو نہیں پتا کہ کب cash پہ ہوگا اس لیے آپ چاہیں گے شاید کہ آپ وہ payments صرف و صرف manually ہی process کریں تو اس case میں یہاں exclude cash on delivery payments کی option کو enable کر دینا ایک اچھا idea ہے اب ہم دیکھتے ہیں page settings اس میں آپ وہ pages select کریں گے جو vendors کو اپنی site کو manage کرنے کے لیے دکھائے جائیں گے vendor dashboard کے لیے اس plugin نے already dashboard نام سے ایک page بنا دیا ہے my orders کے لیے جو vendors کو ان کے products کے لیے کیے گئے orders دکھائے گا وہ آپ set کر سکتے ہیں یہ بھی اس plugin نے automatically ایک بنا دیا ہے store listing یہ وہ page ہے جس پہ آپ کی site پہ موجود تمام vendors کے store pages list ہوں گے یہ بھی آپ اپنی مزید سے set up کر سکتے ہیں یا اس plugin کی default option ہی رہنے دیں اور finally terms and conditions page یہ ہم نے یہاں پہ ابھی already اس مقصد کے لیے set up نہیں کیا لیکن چونکہ ہم پہلے terms of service page WooCommerce کے لیے set up کر چکے تھے اس لیے ہم اس plugin کے لیے vendors کے لیے جو ہماری terms and conditions وہ بھی اسی page پہ ایک section میں add کر کے اسی page کو اس مقصد کے لیے استعمال کر سکتے ہیں اگر آپ چاہتے ہیں کہ vendors کی terms and conditions کا ایک completely separate page set up کیا جائے تو اس کے لیے پہلے pages میں آ کے آپ اپنی مرضی سے ایک page set up کریں اور اس کے بعد یہاں پہ آ کے اس page کو اس list سے select کر لیں اب چلتے ہیں appearances پہ یہاں google map کی option کو ہم users کو اس وینڈر کے page پہ دکھایا جائے بہت سے وینڈرز کسی official location سے operate نہیں کر رہے ہوتے وہ صرف digitally اپنے products یا services بیچ رہے ہوتے ہیں یا اگر ship بھی کر رہے ہیں تو وہ warehouses operate کر رہے ہیں ایک store front نہیں operate کر جہاں پہ وہ اپنے customers کو invite کر کے انہیں کوئی physically کوئی service دے سکے تو اس option کو اس لئے ہم disable رکھ لیتے ہیں contact form کی option سے customers آپ کے vendors stores پہ vendors کو contact کر سکیں گے اگر چاہیں تو آپ اس enable رکھیں چاہیں تو disable کر دیں یہ completely آپ پہ ہے ideally ایسا ایک method enable رکھنا چاہیے تاکہ customers order place کرنے سے پہلے کسی بھی vendors سے اس کے بارے میں کچھ پوچھ نا چاہیں تو directly پوچھ سکیں lastly یہ cosmetic feature ہے آپ کی choice پہ depend کرتا ہے آپ vendors کو پیج پہ جو ایک social میڈیا profile type کا header ہوتا ہے وہ کس format میں دینا چاہیں گے مجھے ان چاروں میں اپریٹ کرنے والے خاص طور پہ digital platforms کے لئے کوئی اتنی important option نہیں ہے تو میں اسے بھی disable کر دیتا ہوں یہ option enable کرنے پر دکان کے سیٹ کی ہوئے pages پہ آپ کے theme کی sidebar دکھانا یا اسے چھپانا possible ہو جائے گا تو اسے enable کر لیتے ہیں یہ بھی آپ پہ totally depend کرتا ہے آپ دکان کے pages پہ اپنے theme کی sidebar دکھانا چاہتے ہیں یا نہیں ہم چونکہ ایک ایسا theme use کر رہے ہیں جس میں ہر page پہ option ملتی ہے کہ ہم page پہ sidebar دکھائیں یا نہ دکھائیں تو ہم یہ enable کر کے کسی page level پہ جا پیج کی settings میں disable کر سکتے lastly آپ vendor کی information اگر users کو store pages پہ نہیں دکھانا چاہتے تو آپ یہاں سے un information کے options کو disable کر سکتے ہیں ہم store address کو disable کر دیتے ہیں کیونکہ ہمارے vendors کوئی physical address سے operate نہیں کر رہے ہوں گے ہم نہیں چاہتے کہ customers یہ بھی آپ چاہیں تو vendors کے لیے separate setup کر سکتے ہیں اور اپنی site کی general privacy policy کی طور پر اکل پیج set کر سکتے ہیں لیکن میرے خیال میں اس کی ضرورت نہیں ہے privacy policy کا ایک پیج پیج جس پہ vendors کے لیے information موجود اور آپ کے باقی customers کے لیے بھی وہ set کر کے اسے ہی configure کرنا ہی کافی رہے گا یہاں وہ message ہے جو privacy policy notice کے ساتھ vendors کو یا customers کو دکھائے جائے گا اس میں یہ link پیج کا link ہو گا ان changes کو بھی لیے ہم اپنی site کو ایک incognito window میں open کرتے ہیں ideally تو ہمیں یہاں پہ sign up اور register link دکھانا چاہیے جو ہم اگلے lessons میں کافی detail میں دیکھیں گے اور وہ conditional بھی ہوگا یعنی جو logged in visitors ہیں انہیں وہ نہیں دکھائے جائے گا انہیں اس کی جگہ my account page دکھا جائے گا لیکن اب ہم my account page کو visit کریں تو وہ ہمارے پاس registration login کی option آ جائیں گی اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس registration system میں یہ option ہے کہ customer کے طور پر register کرنا چاہتے ہیں یا vendor کے طور پر customer کے طور پر register کرنے کے لئے email address اور password کی ضرورت ہے لیکن vendor کے طور پر register کرتے وقت بہت سی اور fields بھی enable ہو جائیں گی جیسے کہ email address password first name last name shop name shop url or phone number تو میں ان fields کو کچھ dummy data سے fill کر لیتا ہوں top url میں جو value آپ نے enter کی وہ available ہے تو آپ کو یہاں available لکھا جائے گا اور اگر وہ available نہیں ہے تو آپ کو اس کی جگہ کچھ اور url چوز کرنا پڑے گا یہ آپ کے store کا link ہوگا جو آپ یہاں preview میں دیکھ سکتے ہیں اب register کرتے ہیں یہ ہے و initial set up وزر جو vendors کے لئے ہم enable کیا تھا پہ ہم let's go کرتے ہیں اور اپنا vendor account set up کرتے ہیں ہمارے store پہ ایک page پہ کتنے products دکھائے جائیں وہ value ہم set کر سکتے ہیں اپنا street address provide کر سکتے ہیں اور یہ بھی چوز کر سکتے کہ ہمارا email address store page پہ دکھائے نہیں continue کرتے ہے اس لئے یہی option یہاں دکھائی دے رہی ہے پھر continue کرتے ہیں اور ہمارا store ready ہے اگر آپ نے دکان کی extensions install کی ہیں تو ان کی options بھی ہو سکتا ہے آپ ریپورٹنگ ہے جو free version میں available ہے products کے section میں آ کے ہم اپنے products کی list دیکھ سکتے ہیں اور نئے products add بھی کر سکتے ہیں bulk میں ان products کو کچھ حد تک edit بھی کر سکتے ہیں orders میں ہمارے products پہ جتنے orders place ہوئے ہیں ان کی list دکھائے جائے گی اور یہ صرف ہمارے products کے لیے ہو گا کسی اور vendor کے products میں نہیں دکھائے جا رہے ہوں گے جبکہ as site admin ہم back end میں تمام orders woocommerce میں دیکھ سکتے ہیں اور withdraw کے section میں آ کے ہم اپنی کوئی بھی payment withdraw کر سکتے ہیں بشرت کہ ہمارے پاس اتنا withdrawal balance موجود ہو اگر آپ کے پاس اتنا balance موجود ہے تو یہ withdraw کی option آئے چاہیے جس پہ click کر کے آپ مرضی کا payment method جو اس site پہ موجود payment methods میں available ہے وہ select کر کے ایک withdrawal request بھیج سکتے ہیں lastly settings میں ہم اپنے shop page کی settings وغیرہ configure کر سکتے ہیں اس میں جو banner upload کریں گے وہ header image کے طور پہ پیج پہ use ہوگا profile picture ہمارے avatar کے طور پہ store پیج پہ استعمال ہوگی store name ہم change کر سکتے ہیں اور number of products پر page بھی دوبارہ configure کر سکتے ہیں اپنا address یہاں پہ change کر سکتے ہیں phone number اور email اگر ہم دکھانا چاہتے یا نہیں وہ option جو ہم نے settings میں دیکھی وہ بھی یہاں پہ دوبارہ change کر سکتے ہیں ہمارے products کے single view پہ more products کا tab دکھایا جائے یا نہیں جس میں ہمارے بیچے جانے والے مزید products کی list دکھائی جائے گی وہ بھی ہم enable کر سکتے ہیں اور lastly ہم اپنے store page پہ customers کو terms and conditions دکھانا چاہتے یا نہیں وہ ہماری terms and conditions ہوں گی اس site کی terms and conditions سے تعلق نہیں ہوگا ہماری as in vendor کی کی ابھی ہم ایک vendor کے طور پہ logged in ہیں تو اگر vendor اپنے customers کو کچھ اور terms بھی دینا چاہتا ہے جو اس site کی journal terms and conditions کے علاوہ ہیں وہ یہاں پہ آسانی سے add کر سکتا ہے تاکہ customers اس سے product خریدنے سے پہلے اس کی terms دیکھ کریں اور یہ چکے exact dimensions میں اس لئے اس لئے لئے اس سکپ کرنے کر لیتا ہوں profile picture کی طور پہ ہم فیلحال اپنا اس site جو bwwp icon ہے وہ ہی set کر لیتے ہیں یہ image square ہونا ضروری ہے اس select and crop کر کے ہم crop image پہ click کر لیتے اور یہ logo یہ ہمارا upload ہو گیا ہے اور یہ banner بھی upload ہو چکا ہے اب ان settings کو save کرنے کے بعد ہم store page کو view کرتے ہیں یہ ہمارے پاس direct link موجود ہے اسے ہم ایک نئے tab میں open کر لیتے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارا store banner اور profile image بھی دکھائی دے رہے فیلال ہماری کوئی ratings نہیں ہے اس لئے no ratings found لکھا رہے phone number اگر ہم چاہیں تو hide بھی کر سکتے ہیں اور فیلال ہم نے products add نہیں کی اس لئے section بھی empty نظر آرہ ہے اب admin area میں آکے ایک دو چیزیں اور بھی دیکھ لیتے ہیں جو ہمارے لئے pages set up ہوئے تھے ایک نظر ان پہ ڈالتے ہیں یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ my orders اور store list کے دونوں pages موجود ہیں انہیں ہم ایک نظر دیکھ لیتے ہیں سب سے پہلے ہم store list دیکھتے ہیں جس پہ ابھی تک create کیا ہوئے تمام stores دکھائے دکان کے کچھ extensions یہاں پہ options add بھی کر دیں گی تاکہ users کو اپنی مجھے store ڈھوننے میں سرچ کرنے کے علاوہ اور filters بھی available ہوں جو یہ کام اس کے لئے آسان بنا سکیں یہاں store کے link پہ کلک کرنے پر ہم وہ page view کر سکیں جو ابھی ہم دوسری window میں دیکھا تھا اور یہاں آپ دیکھ رہے کہ ہم نے sidebar کی option enable کی تھی اس لئے sidebar area دکھا جا رہا ہے اگر ہم option disable کر دیں تو یہاں sidebar area چلا جائے گا یہ totally آپ پہ depend کرتا ہے کہ آپ global level پہ visits دکھانا چاہتے ہیں یا نہیں اور اس کا فائدہ یہ ہو سکتا ہے کہ آپ تمام store pages پہ directly اپنی site کے products globally دکھائیں یا اپنی site information about widget یا کسی بھی قسم کی information جو store سے specific نہیں ہوگی جو آپ site کے لئے global ہوگی وہ دکھائیں اب واپس vendor dashboard میں چلتے ہیں اور payment کی option کو ایک نظر دیکھتے ہیں یہاں پہ جتنے بھی withdrawal methods آپ نے enable کیے ہیں یہ vendor اپنے ان methods کے account set up کرسکے گا فیلال چونکہ صرف paypal set up ہے اس لئے وہ یہاں پہ اپنا paypal email address دے سکتا ہے اگر آپ stripe connect enable تو وہ وینڈر اپنے account کی کچھ اور information بھی edit کر سکتا ہے اسے اپنا first name last name email address اور password change کر سکتا ہے اور lastly vendor کے پاس log out option موجود ہے اب ہم as a vendor کچھ products add کرتے ہیں آپ یہاں add new product پہ آئیں تو آپ product کا نام اور images upload کر سکتے ہیں اس کی price set کر سکتے ہیں اور اس کی discounted price اور discount کا schedule بھی set کر سکتے ہیں لیکن یہاں آپ کے پاس product type choose کھینے کی option نہیں ہے کہ simple product ہے group product ہے variable product ہے اس کے attributes وغیرہ کیا ہیں یہ سب options آپ کے پاس اس interface میں available نہیں ہے اور category آپ یہاں پہ کوئی ایسی select کر سکتے ہیں جو site کے owner نے پہلے سے site پہ ڈالی ہوئی ہے let's say ہم یہاں پہ hoodies select کر لیتے اور چاہیں تو ہم یہاں tag select کر سکتے لیکن کوئی نیا tag add نہیں کر سکتے سو ایسے tags ہی ہم set up کر سکتے جو اس site کے owner نے اپنی site کے back end میں already add کیا ہوئے ہوں اس وجہ سے ہم tag select نہیں کرتے اور اس کے images upload load کر لیتے ہیں یہ اس کا featured image and ساتھ میں کچھ gallery images بھی add کر لیتے ہیں اس ایک نام رکھتے ہیں casual fitted hoodie اور price $15 sale نہیں لگاتے فلال اور create and add new اچھے create and add new پہ یہ product create ہو جائے گا اور نیا product add کرنے کا interface آ جائے گا صرف create product پہ click کرنے پر وہ product ہی create ہو گا اور یہ window close ہو جائے گی یہ وہ pop up ہے جو ہم نے enable کیا تھا اگر ہم pop up enable نہیں کرتے تو add new کا interface different ہو گا وہ کسی بھی product کو edit کرنے والے interface سے ملتا جولتا ہوگا جس میں options کچھ زیادہ ہوں گی یعنی وہ اس طرح کا interface ہوگا یہاں پہ کچھ layout related changes ہوگی جیسے fields right پہ ہیں آپ کے پاس downloadable اور virtual products کی options بھی آ جائیں گی جو اس pop up میں available نہیں تھی اس کے علاوہ یہاں آپ short description اور description بھی add کر سکتے ہیں یہ وہ fields ہیں جو woocommerce کے لیے ہم نے پہلے دیکھی تھی میں اس کی دونوں description اور SKU set کر دیا ہے اگر چاہیں تو vendor یہاں سے اس کی inventory manage کرنے کا feature بھی enable کر سکتا ہے اس میں quantity and low stock threshold جیسی options جو ہم نے پہلے woocommerce setup میں دیکھیں وہ vendor کو بھی available ہوں گی اور باقی یہاں پہ visibility کی ایک option ہے اگر vendor چاہے تو اس product کو visible رکھ سکتا ہے چاہے تو catalog mode کر سکتا ہے جس میں product visible تو ہوگا لیکن purchase نہیں کیا جا سکے گا چاہے تو search visibility رکھ سکتا ہے جس purchase note بھی یہاں پہ vendor اپنی مرضی کا add کر سکتا ہے جو یہ product purchase کرنے پر اس کے customer کو بھیجا جائے گا lastly vendor enable کر سکتا ہے کہ اس product کو review کیا جا سکے یا نہیں اب ہم اسے save کر لیتے اور واپس اپنے front end store پہ جا کے refresh کرتے ہیں اس product کو approve کرنا پڑے گا ہم woocommerce کے product section میں all products پہ آتے ہیں اور یہاں دیکھ سکتے ہیں casual fitted duty as a product add ہو چکا ہے لیکن اس status pending ہے اس یہاں سے quick edit کر کے ہم اس status کو pending review سے publish set کر دیتے ہیں اور update کر تے ہیں اب store کو آکے دوبارہ سے refresh کرتے ہیں اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ product یہاں پہ add ہو چکا ہے اسے add to cart بھی کیا جا سکتا ہے اور باقی اس کی details وہ موجود ہیں جو آپ expect کر سکتے ہیں اس کے reviews بھی ہیں vendor info میں اس vendor کے بارے میں جو details added وہ بھی available ہے اور more product کے section میں اگر اس vendor کے اور products add ہوئے ہوتے تو وہ دکھائے جاتے ابھی چونکہ اس vendor کا صرف ایک product added ریڈ ہے اس لئے صرف وہ دکھا جا رہا ہے تو یہ تھا دکان کا setup ہم اس کے pro version کے سارے features تو ابھی نہیں دیکھیں گے لیکن میں انسٹال کر کے آپ کو اس کی کچھ چیزیں دکھا دیتا ہوں باقی آپ کو ضرورت پڑھے تو آپ pro version install کریں اس کے features explore floor کریں اور آپ اس سے اپنے multi vendor store میں بہت سے additional features add کر سکیں گے دکان pro install کر کرنے کے بعد آپ کے پاس بہت سے notices آ سکتے ہیں جو اس کے ان features کے بارے میں جو دوسرے plugins پر depend کرتے ہیں جیسے کہ دکان woocommerce booking کے لیے woocommerce bookings plugin install ہونا ضروری ہے اس کے elementor module کے لیے elementor and elementor pro install ہونا ضروری ہے جو location کے لیے بھی اپی آئی keys ضروری ہیں اسی طرح auction کے لیے ایک اور plugin ضروری ہے stripe کے لیے live mode میں Stripe کے credentials enter کرنا ضروری ہے اس طرح product add ons کے لیے اس کا جو specific woocommerce product add ons plugin ہے وہ install or activate ہونا چاہیے اور ہم چاہیں تو ان میں سے کافی notices کو اس طرح سے disable کر سکتے ہیں کہ ان سے related feature کو ہم نے اس plugin کی settings میں disable کر دیا تو notice چلا جائے گا اب ہم اگر دکان کا صرف یہ back end menu ہی دیکھیں تو یہاں پہ کتنی زیادہ options add ہو چکی ہیں جیسے verification feature یا wholesale customer verification interesting feature ہے اس کے ذریعے آپ کے vendors sign up کے بعد اپنی identity verify کر سکتے ہیں اور آپ یہ set کر سکتے کہ جس vendor نے identity verify نہ کی ہو وہ آپ کی سائٹ پہ products نہ بیج سکے اس کا فائدہ آپ کی security اور legal protection ہے آپ نہیں چاہتے کہ کوئی بھی آپ کی سائٹ پہ آکے اپنی مرضی کے products بیج شروع کہ تو آپ پہلے اس سے relationship بنانا چاہتے ہیں اس کا national id اور address اور payment method verify کرنا چاہتے ہیں جس طرح مختلف platforms پہ e-commerce platforms پہ ہوتا ہے freelancing platforms پہ ہوتا ہے refunds کی option بھی کافی important ہو سکتی ہے کہ آپ directly اپنے تمام vendors کے products کا users کو refund issue کر سکیں جس میں vendor اور user کا dispute ہے تو vendor refund کرنا چاہے نہ چاہے آپ کے پاس option ہونی چاہیے کہ اگر آپ decide کرتے ہیں کہ user یہ refund کا مستحق ہے تو آپ اس کے product purchase کے against refund issue کریں announcement سے آپ تمام vendors کو global announcement بھیج سکتے ہیں بجائے اس کے آپ تمام کو email addresses سے contact کریں آپ site کے level پہ ان سب announcement notices بھیج سکتے ہیں store review option جو میں نے پہلے بھی discuss کی وہ کافی interesting ہے abuse reports یہ customers کو option دیتا ہے کہ vendor اپنی service کو abuse کرتا ہے تو وہ آپ platform owner انہیں abuse report کہ سکے یہ تمام modules سے related options ہیں اب ہم settings میں چلتے ہیں یہاں پہ بھی آپ دیکھیں کہ جتنے modules enabled ہیں ان کی options add ہونے کے کرسکے اسی طرح verification SMS بھی آپ set up کر سکتے ہیں اس کے لیے different SMS gateways available ہیں جن میں twilio شامل ہے اور nextmo بھی ہے live chat feature کو enable کرنے پر آپ اپنی site پہ customers کو اپنی team کے ساتھ live chat کرنے کا option دے سکتے ہیں social API میں آپ social networks کے through login configure کر سکتے ہیں rma میں return policies وغیرہ set up کر سکتے ہیں جو بہت important ہیں wholesale options میں آپ wholesale enable کر سکتے ہیں تاکہ vendors product add کرتے وقت اس کی single unit price اور wholesale price بھی set up کر سکے اس کا فائدہ ہوگا کہ user جب product خریدنا چاہے اور geolocation options ہیں abuse report کی options ہیں یہ آپ explore کریں میں آپ highly encourage کروں گا اور جو features آپ چاہیے ہو وہ enable کریں باقی features آپ disabled رکھیں modules enable یا disable کرنے کے لیے آپ نے modules کے section میں آنا ہے active اور inactive modules کی list آپ کو دکھائی جائے گی اور اس میں سے کسی بھی module کو آپ یہ deactivate یا activate کر سکتے ہیں میں اگر یہ booking option کو disable کر دیتا ہوں تو جو top پہ woocommerce booking کے لیے notice تھا وہ یہ page refresh کرنے پہ چلا جائے گا pro version میں vendors کے لیے available options بھی change ہو جائیں گی اب ہم اگر vendor dashboard میں آئے تو یہ پہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بہت زیادہ options add ہو چکی ہیں ان میں vendor اپنے reviews manage کر سکتا ہے users کی subscription set up کر سکتا ہے اور return requests دیکھ سکتا ہے انہیں چاہے تو approve یا deny کر سکتا ہے vendor اپنے staff members بھی add کر سکتا ہے جو store کو manage کرنے میں اس کی help کریں اس کے لاوہ vendors کو users follow کر رہے ہیں ان کے list بھی اس available ہوگی اور باقی جتنے بھی modules آپ نے enable کی ہیں ان میں سے کافی کی یہاں پہ settings اور کچھ options vendors کے لیے available ہوں لیکن جو زیادہ important چیز ہے جو کافی casual browsers price $20 اور category clothing and tags کی ضرورت نہیں ہے create and add new اب ہم اس نئے product کو edit کریں تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ product type کی option آ چکی ہے اس میں simple variable group یا subscription وغیرے کی option سب موجود ہیں اور اس کے علاوہ جو زیادہ important چیز ہے کہ یہاں products link بھی کی جا سکتے ہیں upsell and cross sales add کی جا سکتے ہیں ویریابل products کے لئے اس کی variation set up کی جا سکتی ہے return policy وغیرہ بھی ہر product کے حساب سے set کی جا سکتی ہے یعنی vendor کے پاس اس store owner کو اس کے back end میں دیتا ہے کیونکہ بہت اچھا feature ہے اور یہ بہت سے stores کے لئے کافی important ہو سکتا ہے اس وجہ سے جو free version ہے وہ میرا نہیں کو woocommerce میں edit کر کے وہ چیزیں add کر سکیں گے اگر تو آپ کے لئے یہ ٹھیک ہے تو پھر free version چلے گا otherwise آپ paid version ہی لینا پڑے گا باقی features جیسا کہ پہلے میں نے آپ کو کہ آپ ضرور explore کریں ابھی اس lesson کے scope کے لئے ہم نے جتنا دیکھا وہ ہی کافی ہے اور اس کے ساتھ ہی ہمارا woocommerce کا chapter اپنے اختتام کو پہنچتا ہے اب اگلے chapters میں ہم advanced websites بنانا شروع کریں گے